میرے سامنے کتاب ہے نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں یہ مقتط المدینہ کی مطبوع ہے اس کے صفحہ نمبر پچاس پر ایک بابا روایت نکل ہے کہ قیامت کے روز عرش کے نیچے ندا کی جائے گی کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اپنی سماعت کو لہوالغیب باجوں اور بیکار باتوں سے بچایا کرتے تھے کہ آج میں ان کو حمد و ثنہ سناوں اور خبر دوں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ایک اور حدیث روایت ہے بابا یہاں پر اسی کتاب کے صفحہ نمبر پیج نمبر 51 پر کہ باجہ بجانے والے اور سننے والے دونوں ملعون ہیں تو جس نے دنیا میں گانے باجے سنے وہ جنت میں خوش کرنے والی آوازوں کو سننے سے ہمیشہ محروم رہے گا مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے اور ارشاد فرمایا حضرت داود علی نبی جنہ و علیہ السلام کی آواز یعنی خوش الحانی میں 900 مزامیر یعنی یہ شیطانی مزامیر نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و پاکی ہوگی تو 900 مزامیر کی آوازوں کے برابر ہوگی جس روز اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اس روز وہ اپنی آواز سنائیں گے اس خوشکن آواز کے لیے اس دنیاوی آواز کو سننا تر کر دو اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ اگر یہ گانے باجو میں ہم پڑے رہتے ہیں تو پھر جہنم کی جو ہولناکیاں ہیں جہنم کی جو تباہیاں ہیں اس کو بھی مد نظر ہم سب کو رکھنا چاہئے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل